نمسکار میں مہشکولی بولیوڑ سنگیت کے سبر سے رفی لطا ویبات کافی چرچوں میرا مگر آج کا قصہ جب ان میں آپس میں سہمتی ہو گئی تھی سلاہ ہو گئی تھی اس کے بعد کا ہے سہمتی کے بعد انہوں نے ایک کڑی میں تین گانے ریکارڈ کیے تھے پینا گانا تو میں بتا چکا ہوں سب کو پتا ہے دل پکا رہے آرہے آرہے دوسرا گانا جو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا آمنے سامنے کا تھا کبھی رات دین ہم دور تھے دن رات کا اب ساتھ ہے وہ بھی اتفاق کی بات تھی یہ بھی اتفاق کی بات ہے ان دو گانوں کو اگر سنے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رفی لطا کے ویبات ختم ہونے کے بعد خاص طور پر یہ گانے دکھے گئے ہیں مگر ان کا تو پتا نہیں مگر تیسرا ایک گانا خاص طور پر ان کے ویبات ختم ہونے کے بعد دکھا گیا تھا ایسی ہی بنایا گیا تھا اس گانے کا قصہ کچھ یوں تھا کہ اس کے سنگیتکار گیتکار نے جب یہ گانا بنایا تھا تو ان کو یہ پتا تھا کہ رفی لطا کا ویبات چل رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ رفی صاحب کے ساتھ اس میں سمن کلیان پوری جی کو گوائیں گے مگر جب ان کو پتا چلا کہ رفی صاحب اور لطا جی کا ویبات ختم ہو چکا ان کی صلاح ہو چکی ہے تو گیتکار سنگیتکار نے تیہ کیا کہ لطا جی سے ہی اس گانے کو گوائیں گے رفی صاحب کے ساتھ تو انہوں نے پلان کیا کہ اس گانے کو کیوں نہ ایسا بنایا جائے کہ رفی لطا کے ویبات پر چٹکی لی جا سکے ان کو چھڑا جا سکے مزاق کیا جا سکے تو اس کے گیتکار نے اس گانے کو ایسی لکھا اور سنگیتکار نے ویسی لہبت کیا اور جب رفی صاحب اور لطا جی اس گانے کو ریکارڈ کرنے پہنچے تو رفی صاحب کو پتا تھا لطا جی کو بھی پتا تھا کہ یہ ان پر چٹکی لی جا رہی ہے تو کہتے ہیں ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں رفی صاحب نے جب اس کو گایا اپنا والا پاڑ گایا تو مزے لے لے کر کے وہ پاڑ گایا اپنے والے اور پورے ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں جتنے بھی لوگ موجود تھے سارا کا سارا محول رفی میں آگیا ہو گیا اتنا مزے لے لے کر کے انہوں نے گایا ان کو پتا تھا کہ چٹکی لی جا رہی ہے ان کے ویواد پر یہ گانا بہت ہٹ رہا جی ہاں یہ گانا تھا فلم ساگرد کا جو 1967 میں آئی گانا تھا وہ ہے ذرا خفا خفا اب اس گانے کو لکسمی کان پیارے لال مزرور سلطان پوری جی نے پلان کیا کہ اس طریقے سے بنایا جائے کہ دونوں کے اوپر چٹکی لی جا سکے تو اسی طرح سے پھر مزرور سلطان پوری صاحب نے اس گانے کو لکھا آپ اس کے بول دیکھے کہ وہ ہے ذرا خفا خفا نتا جی جب گاتی ہے وہ ہے ذرا خفا خفا تو نین یوں چُرائے اور رفی صاحب آکے جس طرح سے سب کو پتا ہے نظریں اٹھا کر کہ تو بھی بات نہیں کرتے تھے تو مزرور سلطان پوری صاحب نے اسی طریقے سے اس گانے کو لکھا اور لہباد لکسمی کان پیارے لال صاحب نے کیا اور آج بھی گانا یہ سپر ڈپر ہٹ ہے اور اس گانے کے پیچھے کی جو کہانی یہ بننے کی وہ اس سے بھی زیادہ سپر ہٹ ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس قصے کا تو لائک اور شیئر بھی بنتا ہے کیجئے گا تھنکس